دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری ائر فورس جیگوار گراؤنڈ ٹیک ایک کرافٹ کا استعمال کرتی ہے ہمارے پاس تقریباً 120 جیگوار ایک کرافٹ آویلیبل ہے اس ایک کرافٹ کو بریٹن کی ایک کمپنی اور فرانس کی ایک کمپنی نے ملکر ڈیویلپ کیا تھا ہماری ائر فورس چاہتی ہے کہ اس ایک کرافٹ کو 2030 تک استعمال کیا جائے اس ایک کرافٹ کی حال ہی میں ایک اپگریڈ کی گئی تھی جس کا نام ڈیارین 3 تھا اس میں اس کے ایویونکس اور دوسری سسٹمز کو اپگریڈ کیا گیا تھا جس کے کارن اس ایک کرافٹ کا جو وجن ہے وہ کافی زیادہ ہو گیا ہے سورسس نے ایسا بتایا ہے کہ اس اپگریڈ کے بعد اس ایک کرافٹ کی جو تھرسٹ جنریشن ہے وہ 15 سے 30% کم ہو گئی ہے اور اس کو جو اپگریڈ کرنے کے پلان ہیں وہ ختم کر دیئے گئے ہیں کیونکہ اس کی قیمت کافی زیادہ ہونے والی ہے اس کے بعد اب یہ ایک کرافٹ انڈر پاورڈ انجنز کے ساتھ اڑ رہا ہے اور اس کی جو آپریشنل کیویبیلٹی ہے کہ اس کے اوپر بھی کافی اثر پڑا ہے ہم نے اس ایک کرافٹ کو اپگریڈ کرنے کے لیے ہنی ویل کے ساتھ باتشید کی تھی جو کی ایک امریکن کمپنی تھی ہنی ویل ایرو سپیس نے جو ہمیں انجن آفر کیا تھا وہ F125IN تھا جس کی جو پاور جنریشن ہے وہ 27.7KN کا درائی تھرسٹ ہے اور 43.8KN کا آفٹر برنر کے ساتھ تھرسٹ ہے ہمارا ایک کرافٹ جو پہلے انجن استعمال کرتا ہے وہ ایک رول سرویس دورہ بنیا گیا انجن ہے جو کہ 25 کلو نیوٹنز کا درائی تھرسٹ جنریٹ کرتا ہے اور 37.5KN کا آفٹر برنر کے ساتھ تھرسٹ جنریٹ کرتا ہے جو ہنی ویل کا انجن چنا گیا تھا وہ ہمارے لیے ایک بہت اشیہ آپشن تھی لیکن ہنی ویل نے اس کے لیے ہم سے بہت زیادہ قیمت مانگی تھی انہوں نے اس انجن اپگریڈ کے لیے 2.5 بلین ڈالر سے لے کر 3 بلین ڈالر تک کی قیمت مانگی تھی جو کہ ہمارے لیے انیکسیپٹبل تھی اس کے بعد انڈین ایر فورس نے اس ایک کرافٹ کو اپگریڈ نہ کرنے کا فینسہ لیا تھا اور اس کے بعد اب یہ ایک کرافٹ انڈر پاورڈ انجنز کے ساتھ اڑ رہا ہے اور اس کی اپریشنل کے بیٹیز بھی کافی لیمٹیڈ ہو گئی ہیں اس کو ایک اپگریڈ کرنے کی ضرورت ہے لیکن کیونکہ ہم نے جو انجن باہر سے ملنے والا تھا اس کی قیمت کافی زیادہ ہے تو اس ایک کرافٹ کی اپگریڈ نہیں کی جا سکی ہے لیکن اس اپگریڈ کو کرنے کے لیے HAL مدد کر سکتا ہے جی ہاں ہمارے پاس ایک سفدیشی الٹرنیٹیو اس ایک کرافٹ کے انجن کے لیے ہو سکتا ہے جو کی HAL نے بنایا ہے HAL نے 2013 میں ایک انٹرنل پروگرام شروع کیا تھا جس میں ایک 25KN کے تھرسٹ والا انڈینس ایرو انجن پروگرام شروع کیا گیا تھا اس انجن کو بنانے کے لیے HAL نے اپنے خود کے فنڈس کا استعمال کیا تھا اس انجن کو اس لیے بنایا جا رہا تھا کہ اس انجن سے HJT 36IJT ایک کرافٹ کو پاور کیا جانا تھا لیکن اس انجن کے لیے ائر فورس دوارہ کوئی بھی سپیسیفک ریکوارمنٹ نہیں تھی جس کے بعد جب اس انجن کو بنانا شروع کیا گیا تو اس انجن پروگرام کو لے کر کوئی بھی کلیر اوبجیکٹیو نہیں تھا ہمارا جو جیگوار ایک کرافٹ کو اپگریڈ کرنے کا پلین ہے وہ کافی پرانا ہے اور اگر پہلے سے ہی ہمارا دیش اپنا خود کا انجن بنانا شروع کر دیتا تو ہم شاید اس ایک کرافٹ کو پاور کرنے کے لیے خود کا انجن بنا لیتے لیکن ابھی HCL نے جو انجن بنایا ہے وہ HTFE25 انجن ہے جو کہ 25KN کا تھرست جنریٹ کرتا ہے HCL کے مطابق جو HTFE25 انجن کا کور ہے اس میں 15 سے 20% کا گروت پٹینشل ہے یہ انجن ابھی صرف ڈرائی تھرست والا انجن ہے جس کے ڈرائی تھرست کو اپگریڈ کر کر 30KN تک کیا جا سکتا ہے لیکن HCL نے ابھی اس انجن کے لیے ایک آفٹر برنر موڈیول کو ڈیویلپ کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ٹیسٹنگ بھی شروع کر لی ہے جس کے ساتھ اس انجن کی جو تھرست ہے وہ آفٹر برنر کے ساتھ 40KN سے زیادہ بڑھائی جا سکتی ہے جو کہ ہمارے جیگوار ایک کرافٹ کے لیے کافی ہے ابھی یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ انڈین ائر فورس کو اس ایک کرافٹ کے سپیرس کے بھی کافی کمی ہے ہمارے دیش نے باہر سے پرانے ہو چکے جیگوار ایک کرافٹ کو خریدہ ہے جس کو کینبلائز کر کر اس کے پارٹس یا اس کے سپیرس کو ان ایک کرافٹ کو آپریشنل رکھنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ایک سب دیشی انجن ہونے کے ساتھ اس ایک کرافٹ کی جو سپورٹ ریکوارمنٹ ہے وہ بھی کافی کم ہو جائے گی جو اور جو اس کے انجن کے سپیرس ہمیں چاہیے وہ ہمارے دیش میں ہی بنے بنائیں مل جائیں گے HL کے HTFE25 انجن کے Core 1 نے ابھی تک 339 رنس کمپلیٹ کر لیے ہیں اور اس کے Core 2 انجن نے ابھی تک 96 رنس کمپلیٹ کر لیے ہیں مارچ 2019 میں HL نے اپنی Afterburner تیکنولوجی کی اوپر کام شروع کیا تھا جے Afterburner تیکنولوجی HTFE25 ایرو انجن کے لیے ڈیویلپ کی گئی تھی اس Afterburner موڈیول کو ایک PTAE انجن کے اوپر لگایا گیا تھا اور اس کے بعد اس کی Basic Afterburner تیکنولوجی کو سکسیسفل ڈیموسٹریٹ کیا گیا تھا HTFE انجن کو Basic یا Advanced Military ایکرافٹ میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور Single Engine Trainer Jets میں استعمال کیا جا سکتا ہے اس انجن کو Business Jets میں اور UAVS میں استعمال کیا جا سکتا ہے جو کی 5 ٹن کے وزن والے ہوں اور اس کو Twin Engine Configuration میں 9 ٹن تک کے وزن والے ایکرافٹ میں استعمال کیا جا سکتا ہے جیگوار ایکرافٹ ہمارے لیے کافی امپورٹنٹ ہیں یہ ہمارے Ground Attack ایکرافٹ ہیں ان ایکرافٹ کا استعمال Indian Peace Keeping Force نے بھی کیا تھا جو کی شریلنکا میں موجود تھی اس میں اس ایکرافٹ نے Reconsence Missions کیے تھے اس کے بعد کارگل وار کے دوران اس ایکرافٹ نے Guided اور Unguided Bombs کو بھی گرایا تھا ان ایر فورس کا کہنا ہے کہ یہ ایک Deep Penetrating Strike ایکرافٹ ہے انٹیشپ رولز کے لیے اس ایکرافٹ کو Sea Eagle Missile کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے جیگوار ایکرافٹ Indian Military کے لیے ایک بہت جزا جروری ایلیمنٹ ہے Mirai 2000 ایکرافٹ کے ساتھ ہی جیگوار ایکرافٹ کو کچھ گینے چونے ایکرافٹ کے طور پر Qualify کیا جاتا ہے جو کی Nuclear Strike کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ایسا بتایا جاتا ہے کہ Indian Military نے یہ Decide کیا ہے کہ اس ایکرافٹ کو ایک Active Nuclear Platform کے طور پر استعمال نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس کی Ground Clearance کافی کم ہے اس کی جو latest upgrade کی گئی ہے اسے Darien 3 کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے Display Attack Ranging Inertial Navigation اس میں اسے ایکرافٹ میں نئے ایلیمنٹ اور ایکویمنٹ لگائے گئے ہیں اس نئی اپگریڈ میں اسے ایکرافٹ میں موڈیفائیڈ ایلیمنٹ ایک نیا کوکپٹ اور ایک صالدی سٹیٹ فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر اور صالدی سٹیٹ ویڈیو ریکارڈنگ سسٹم آٹو پائلٹ سسٹم اور نئے ملٹی موڈ رڈار لگائے گئے ہیں لیکن ابھی اسے کرافٹ میں صرف ایک ہی کمی ہے جو کی اس کے انڈر پاورڈ انجنز ہیں اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ایچے ایل کا سہارا لیا جا سکتا ہے اور انہیں بڑیا فنڈنگ دے کر ایک ایسا انجن ڈیویلپ کیا جا سکتا ہے جو کی ہماری فلیٹ